سانسا بڑے خصوص انداز میں اپنا کلام بیش کرما رہے تھے یہ ایک اعلان سننے ٹھائی نومبر بروز اتوار بعد نواز اشار سیڈی میردھال پرانہ چمنڈا رون زفروار میں ایک عزیم و شان ختم نقوت کانفرنس ہو رہی ہے جس کے مئمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ عابد بڑائج صاحب اور حضرت مولانا رفیق صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد صفدر علی صاحب اور اس کے علاوہ ناد خان قاسم گجر صاحب ابو بکر مدنی صاحب اور ان کے علاوہ اور بھی علاقے کے ناد خان اور علامہ اکرام تشریف لائیں گے تو تمام حضرات اس حضرت میں نواز کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں اور ہمارے آپ کے لئے خوش قبری ہے کہ ہمارے تمام مہمان تشریف لائے جو گئے ہیں صرف آپ کا انتظار تھا اب ہمارا یہ ہے کہ ایس کا یہ پروگرام زیادہ نمبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے کہ پورے وقت پر جو وقت ہم نے تقریباً گیارہ مدن کے قریب قریب اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اور ساتھی سوئے وہ ایک تھوڑی نیت اپنی ایک تھوڑی میں برز کرنا چاہتا ہوں تبدیل کریں کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدلہ اللہ اکبر آپ یہ نیت کریں کہ جو اس میطر کے اندر ہم نے آج ذکر کرنا ہے اس کا جو ثواب ہے یہ جتنے علامہ اکرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی روحوں کو پہنچائے اور خاص طور پر تھوڑے دن پہلے ہمارے ذلہ ناروال کی ایک مشہور و معروف شخصیت ایک صحیح دار میں دین حضرت مورانہ عدریس صلی اللہ صاحب کا انتقال گوا اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس کا ثواب ہو جاتے تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے جو بھی ذکر صحابہ ہوگا جو بھی آپ کو ثواب ملے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے تمام علامہ اکرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو پہنچائیں اور ساتھ ایک اعلان دوسرا اعلان میں سننے کہ انتیس نومبر بروز پیل بعد نمازی شاہر جامعہ نواروں اسلام لوپن کولی میں مورانہ عدریس صلی اللہ 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 صلی محمد حنفی صاحب مراجی والے تشریف بلا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ساتھی جو ہیں وہ بربور شرکت فرمائی بڑھائی ہیں صحابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے حاجی عبدالعزاق صاحب بائی حسن صاحب انہوں نے مل کر دیو ہے محلت کی پروگرام سجایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں ابھی بس تھوڑے دیر کے بعد ہی ہمارے مہمان تشریف بلانے والے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جب بات ہوتی ہے تو دشمن جو ہیں وہ تاریخی حوالے بیش کرتے ہیں ہمارے موجوانوں کے ساتھ نے تاریخی حوالے بیش کرتے ہیں تو ایک شاید میں ایسی تاریخیں کہ جو صحابہ کے خلاف لوگتی ہیں ان کا ایک مقصر سا پریشن کی ہے بڑا زبردست وہ آپ کے ساتھ نے عرض کر کے اپنے اگلے میں امان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو تاریخیں بیش کرتے ہیں ہمارے قائد علامہ زیار امان فروعی شہید رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے کہ جو تاریخ صحابہ کے خلاف لوگتی ہم ایسی تاریخ کو قوم کی ٹھوکر سے بڑا دیں گے اسی بات کو ایک شاید اپنے انداز میں اس طرح کہتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ لال کھڑا ہے شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ لال کھڑا ہے ہر اکن مند جہرت مند انسان صحابہ لال کھڑا ہے کسے نشا کر کے لکھئے کسے پیسے لے کے لکھئے تاریخ دیور کے پار کے ساتھ قرآن صحابہ لال کھڑا ہے اب میں اپنے اکنے میں ایمان کو دعوی دیتا ہوں جنابنا محترم حسیب جو دیسان پورے پاکستان کے اندر اپنے دلائم کے زور پر اپنے علم کے زور پر جرت اور بہادری کے ساتھ دشمن صحابہ کو لنکار رہے ہیں کس اندار میں کیا کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں جا کر وہ دشمن صحابہ کو اپنے دلائم کے زور پر کس اندار میں لنکار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہ دشمن صحابہ پور زرہ اوہ دشمن صحابہ پور زرہ تجھے کیوں انکار صحابہ کا حد حال میں جن سے پوچھے تھا یہ دارے دار صحابہ کا اور کہے گا کیا میں اندار صحابہ کے حد میں ارمان صحابہ کے حد میں دنیا کے سارے دیلز مند انسان صحابہ کے حد میں جتت کے سکھ جروازوں کے تربان صحابہ کے حد میں بہت چنٹی آزد فر ہوئی گرمان صحابہ کے حق میں آدھر کی صحابہ کے حق میں ساہل کی صحابہ کے حق میں ماجد کی صحابہ کے حق میں آدھر کی صحابہ کے حق میں آدھر کی صحابہ کے حق میں کامل کی صحابہ کے حق میں فاضل کی صحابہ کے حق میں اسلام صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں مقدار بناد عبود سنمان صحابہ کے حق میں جب فاطمہ حسن حسین علیہ کردار صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں رحمان صحابہ کے حق میں سعران کے پاک تخیر کے دیوان صحابہ کے حق میں اب داروں کی بودھ میں تشریف کلاتے ہیں درام حضرت مولانا مرادر اسلام فاترہ حضرت حضرت مولانا عبدالجبان حیدیسا داروں کی بودھ میں استقام کرتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی خاطر آدمی جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے ایک آشی کا ذکر ہے صرف دو منٹ کہ حضرت بیلان نزیدہ و تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تو شاعر اپنا تخیر پیس کرتا ہے کہ عشق عرض سے پرچے لے کے بیلان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بیلان عشق کی جس یونی ورسلی میں تجھے داخلہ دیا ہے تجھے پتہ ہے اس کے پرچے کتنے سفر ہوگے اس کے سنٹر کہاں نہاں بنے گے اس کے نگران کور پر ہوگے بیلان کہتے ہیں عشق مجھے نہیں ہوتا اس کے پرچے کتنے سفر ہوگے اس کے سنٹر کہاں نہاں بنے گے اس کے نگران کور پر ہوگے پھر عشق کہتا بیلان سون میرے کور امان تدیر ہی انے بیلان میرے کور امان تدیر ہی انے تیرے کور ضرور کو جانا گا ہے تیرے کور جان اس کے مصطفیٰ کا دیکھے سارے عرب کی حُد پر جانا گا ہے تیرا جوڑ کی حُد کی طرف دیکھے ہیں مراکوج کا راستیتوں کو پہواما کا ہے چکتا کورے کا دیکھو پر سیان پھولیاتے تقیر بیت ہوتے دیکھو کٹاما کا ہے تیرے باتنابی سے کلکھا دعا کے تیری دستہ عدیم پہواما کا ہے بیلان کی اندرہ حُد کی حُدر میں پرچت کامیاب ہوگیا بیلان کی دین کا بیلان کا اندرہ حُد کی طبار خموشنے موسیقی موسیقی